سلام علیکم ناظرین یہ ہے ہیئر کی بڑی فری جو انورٹر والی ہے اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں یہ جو یہ والی پینل ہے اس میں ٹمپریچر آپ لوگ کیسے سیٹ کریں گے جیسے کہ یہ برف پکڑے یا ٹنڈی ہو جائے یا سٹیبلائز موڈ میں ہو تو آپ لوگ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ پہلی یہ جو پینل ہے یہ پینل میں آپ لوگوں بغیر انلوک کی اس کو آپ لوگ کچھ نہیں سیٹنگ کر سکتے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ نہیں پیو نہیں ہوتا پہلے اب اشارہ دے رہا ہے کہ یہ تین سیکنڈ کے لئے فنگر پرنٹ دے دو جب تین سیکنڈ کے بعد یہ چل گئی تو آپ لوگ یہاں پہ فنکشن سیٹنگ ہے یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوٹو سیٹ ہیں جو خود پہ خود ٹمپریچر کو سیٹ کرتی ہیں اس میں آپ لوگ دوسری سیٹنگ ہے پاور کول پاور کول یہ بس ایک مقدار کے لئے ٹنڈے رکھتی ہے اور آپ لوگ کو کوئی دوسرے فنکشن سیٹ ہیں پاور فریز یعنی برف پکڑنے کے لئے آپ لوگ اس کو کیسے سے مستعمال کر سکتے ہیں یہ دوسری یہ ٹمپریچر ہیں ٹمپریچر کو سیٹ کرنے کے لئے اور یہ یہ اوپر والی ہیں یہ دونوں اس میں آپ دوسرے سکتے ہیں کہ نیچے کے ٹمپریچر ترٹین ہے اور اوپر والی کی ٹمپریچر سترہ ہے تو اس میں یہ بتا سکتا ہے کہ اوپر اور نیچے والے میں کتنی ٹمپریچر چل رہی ہے اور آپ لوگ ٹمپریچر خود سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی یہ سیٹنگ کام نہیں کریں گے آپ لوگوں کو پہلے فنکشن سیٹنگ میں آنا ہے اس میں سٹریلائزنگ کو آن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں انفیوز ہو گیا تھا اس میں آپ لوگ پہلے ٹمپریچر زون کو نیچے لائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ سٹریلائزنگ میں جب آ جائیں گے تو فنکشن اور ٹمپریچر سیٹ آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں دیکھو یہ زیرو ٹو زیرو ایک جب بہت ٹنڈی رکھنی ہے تو زیرو ایک میں لانا ہے زیرو سیون سے زیرو ایک تک یہ اس کی ٹمپریچر سیٹنگ ہے ہم لاتے ہیں اس کو زیرو ون پہ کیونکہ جتنی ٹمپریچر نیچی ہو اتنی اس کی برف ہو اچھی پکڑی گی تو ابھی میں نے اس کو پاور فریز میں چینج کر دیا تو ابھی یہ انشاءاللہ اس کو پھر ہم پھر بند کریں گے لگ کریں گے